سوشاند سنگھ کے ندھن کے بعد جب ان کی گل فرینڈ ریا چکروتی کا بیان لیا گیا تو پولیس نے پایا کہ شاید ریا چکروتی بھی اس ساجش میں شامل ہیں دراصل چودہ جون کے ایک دن بعد ریا چکروتی نے اپنے اور سوشاند کے رشتے کو لے کر ہو رہی تمام باتوں کو افوہ قرار دیا تھا حالانکہ دب سوشاند کے قریبی دوستوں نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ سوشاند کی منگیتر ریا چکروتی ہی ہے اور ان دونوں کے بیچ کچھ دنوں سے جھگڑا چل رہا تھا تو پولیس نے ترند ریا چکروتی کو حراست میں لے لیا اور شروعاتی طور پر ریا سے سکتی کے ساتھ پوچھ تاج کی بتاتے چلے ریا چکروتی نے پولیس کے کئی سوالوں کا جھوٹا جواب دیا تھا جس کے بعد پولیس نے ریا پر کارواہی کرنے تک کی دھمکی دے دی تھی حراگی ریا چکروتی نے اپنی باتوں سے ظاہر کر دیا تھا کہ انہوں نے جو بھی بیان دیئے وہ غلط دیئے تھے اور وہ در میں آ کر دیئے تھے اور ان سب کے لیے وہ شرمندہ بھی ہیں دراصل ریا چکروتی نے پہلا جھوٹ سوشاند اور اپنے رشتے کے بیچ چل رہے منموٹاو کو لے کر کہا تھا جس کے بعد ریا نے یہ قبولہ کی وہ دونوں جلد ہی نومبر میں شادی کرنے والے تھے اتنا ہی نہیں ریا چکروتی نے سوشاند سنگھ کو لے کر یہ تک کہا تھا کہ سوشاند سنگھ کو آوازیں سنائی دیتی تھی ریا کے مطابق سوشاند دماغی طور سے کمجور تھی یا پھر ان کے ساتھ کچھ غلط کھٹیت ہو رہا تھا لیکن سوشاند کی پوس مارٹم ریپورٹ کچھ اور ہی بیان کرتی ہے سوشاند سنگھ کی پوس مارٹم ریپورٹ میں ڈپریشن کے علاوہ کوئی میسو فونیا بیماری نہیں تھی جس سے کہ انہیں آوازیں سنائی دے پولیس کے قصصہ تب حد سے بڑھ گیا جب ریا نے سوشاند کے گھر کی ڈپلیکیٹ چاوی کو لے کر جھوٹ بولا جو کہ خود سوشاند نے ریا چکروتی کو دی تھی پتاتے چلے ریا چکروتی آنے والے تیرہ دن کے لیے آوٹ آف سٹی نہیں جا سکتی ہیں ماملے پر پولیس زاج کر رہی ہے ماملہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اس پورے ماملے پر آدھیکارک بیان کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں